قرآن مجید کا سورہ رنبر بارہ سورہ یوسف سورہ یوسف کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ رنبر بارہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر ترے پن ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا لیکن ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس کی چار آیات پہلی تین اور ساتھیں آیت مدنی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع کی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ آخر تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف سے اظہار تعلق کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہاشا للہ ہم نے ہرگز ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق بلکل واضح ہو گیا ہے کہ میں نے خود انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ صادقین میں سے ہیں یوسف نے کہا کہ یہ ساری بات اس لیے ہے کہ بادشاہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے اور خدا خیانتکاروں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیث سے رہو گے یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو کہ میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں اور کسی نیک کردار کے عجر کو زائع نہیں کرتے اور آخرت کا عجر تو ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے اسے بھی لے آؤ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی نابطول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلّہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤگے قَالُوا سَنُرَاوِلُ عَنْهُ أَبَابُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باف سے باتچیت کریں گے اور ضرور کریں گے وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَا اِذَاً قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں فَلَمَّا رَجْعُوا إِلَىٰ أَبِيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعْ مِنَّ الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعْنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِرُونَ اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ باوہ جان آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سف سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْهِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بزار قیمت واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگا بابا جان اب ہم کیا چاہتے ہیں یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے اب ہم اپنے گھر والوں کے لئے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِنِ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے اہد نہ کروگے کہ اسے واپس ضرور لاؤگے مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے اس کے بعد جب ان لوگوں نے اہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگران اور زامن ہے وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَتٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ اور پھر کہا کہ میرے فرزندوں دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاوں میں تمہارے کام نہیں آسکتا حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توقل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا اگرچہ وہ خدای بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا اور وہ ہمارے دیئے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی نواقف ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں لہٰذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا فَلَمَّا جَهْزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعْلَا السِّقَایَتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيُرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھا دیا اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو تم سب چور ہو قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٍ ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بارغلہ انام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِ اللَّالِمِينَ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود بوشس ہے جس کے سامان میں سے پیالا برامت ہو ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں فبدأ باوعيتهم قبل وعاء أخیه ثم استخرجها من وعاء أخیه کَذَلِكَ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاؤُهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرْجَاتٍ مَّنْ نَشَاءَ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالا نکال لیا اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ خدا خود چاہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے دراجات کو بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تاجب ہے اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں لہذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں یوسف نے کہا کہ خدا کی پنہا کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا قال كبیرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خیر الحاکمين اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے تو سب سے بڑے نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے خدای عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین ہاں تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزندے چوری کی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں آپ اس بسی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَنْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گڑ لی ہے میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شئے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے مو پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھوٹ پیتے رہے قَالُوْتَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا حلاق ہونے والوں میں شامل ہو جائیں قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوبَثْتِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ از نو غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو یا بني یذہبوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيْهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ میرے فرزندو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ اب جب وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے اور ہم ایک حقیقت سی پونچھی لے کر آئے ہیں آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کارِ خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيْهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برطاو کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَ يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے عجر کو زائع نہیں کرتا ہے قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ آثَرْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم خدا نے آپ کو فضیلت اور انتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطاکار تھے قَالَ لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے خدا تمہیں ماف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے جاؤ میری قمیص لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو کہ ان کی بسارت پلٹ آئے گی اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوْهُمْ اِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ اب جو قافلہ محسوس سے روانہ ہوا تو ان کے پدرِ بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم لوگ مجھے سٹھیایا ہوا نہ کہو قَالُوْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاغُ عَلَىٰ وَجِهِي فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیس کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحبِ بصارت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو قَالُوْ يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ان لوگوں نے کہا بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں ہم یقینا خطاکار تھے قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ انہوں نے کہا کہ میں انقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماباپ کو اپنے پہلوں میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اتمنان و سکون کے ساتھ داخل ہوں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعْلَهَا رَبِّي حَقًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَا يَمِنْ قَبْلُ قَدْ جَعْلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے یوسف نے کہا کہ بابا یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قیت خانے سے نکال لیا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین پروردگار تُو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا تُو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملک کر دینا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے وَمَا أَكْفَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی عجرت تو نہیں مانگتے ہیں یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیت ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَلْهَا مُعْرِضُونَ اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرْهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرق کے ساتھ اَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَوْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئین ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذابِ الٰہی آکر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباہ کرنے والا بھی ہے اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور میں مشکین میں سے نہیں ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِدُونَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہی مردوں کا رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے اور دار آخرت صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے بہترین منزل ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو حَتَّى اِذَا سَيْئَسَ الرَّسُلُ وَضَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ خُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجْيَ مَنْ نَشَاءُ فَنُجْيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آگئی اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجاب دے دی اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پڑھتایا نہیں جا سکتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا وَلَاكِنْ تَصْبِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ یقیناً ان کے باقیات میں صاحبانِ عقل کے لیے سامانِ عبرت ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گر لیا جائے یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیخ کرنے والا ہے اور اس میں ہر شئے کی تفصیل ہے اور یہ صاحبِ ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے موسیقا 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 موسیقا